اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڑے ملک پروگرام سراغ رسان کے ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ایک وقت تھا کہ جب جاسوسی کے لیے اگر کسی جاسوس کو ہائر کیا جاتا تھا یا ایجینسیز کسی کو کسی شخص کی جاسوسی کے لیے بھیج دیتے ہیں جو جاسوس ہوتا تھا وہ جاتا تھا اس شخص کو ٹریس کرتا تھا پھر اس کے پیچھے لگ جاتا تھا جہاں وہ شخص جاتا تھا جاسوس اس کے پیچھے رہتا تھا اور اس کے روز مرا جو بھی حرکات و سکنات تھیں اس کا آنا جانا تھا اس کے آفیس جانے کی ٹائمنگ اس کے کام کرنے کی ٹائمنگ اور اس کی میل ملاقاتوں کی ٹائمنگ نوٹ کرتا تھا پھر اس کے ذاتی جو گھر کے کام ہوتے تھے وہ اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں اس کے گھر والے بچے کہاں جاتے ہیں اس کی بیوی کوئی جاب کرتی ہے یا وہ ایک گھنیلو خاتون ہے یعنی اس کے بارے میں پرسنل یعنی ذاتی سے لے کر جو عام طور پر اس کی جتنی بی روٹینز ہوتی تھی وہ جو جاسوس ہوتا تھا وہ ساری کی ساری نوٹ کر لیتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے انتہائی ترقی کی اور جو چیزیں تھی وہ چینج ہوتی چلی گئیں اب جو جاسوس ہیں اس کو ضرورت نہیں بڑھتی کہ اگر اس نے کسی شخص کی جاسوس ہی کرنی ہے تو وہ اس کے پیچھے جائے وہ اس کی ریکھی کرے اس کو دیکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں اب اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کام انتہائی آسان ہو چکا ہے اب آسان کیسے ہو چکا ہے کہ اب اگر جس شخص کی آپ نے جاسوس ہی کرنی ہے اس کے پاس اگر موبائل موجود ہے موبائل نام کی ڈیوائس موجود ہے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس کے موبائل کو ہیک کرے گا ہیک کرنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کیا جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ شخص کسی جگہ پر جا کر وائی فائی استعمال کرتا ہے اس وائی فائی کے طرح کسی کے بھی موبائل تک ایکسس لی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اس کو کوئی نہ کوئی ایسی اپلیکیشن بھیجی جا سکتی ہے کہ وہ جا کر اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ ایسی انٹرسٹنگ بہت ساری اپلیکیشن ہوتی ہیں جیسے گیمز ہیں ایسے ہی جیسے ٹو کالر ہے یا بہت ساری اور انٹرسٹنگ جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے یا یہ نہیں ہے میرے موبائل میں انسٹال ہونی چاہیے ایسی ہی کسی دلچسپ جو ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے بھی موبائل میں بوسا جا سکتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری پرمیشنز مانگی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم لوگ ناسمجھی میں ان پرمیشنز کو یس کر رہے ہوتے ہیں اور ان پرمیشنز کو یس کرنے کی وجہ سے وہ جو جاسوس ہے یا جو شخص ہے جو ہیکر ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر ایکسس کر جاتا آپ کے موبائل کے اندر پونج جاتا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے وہ آپ کی روز مرا کی ایکٹیویٹیز نہ صرف سن سکتا ہے ان کو منیٹر کر سکتا ہے بلکہ دیکھ بھی سکتا ہے آپ کے موبائل کا کیمرہ جو ہے وہ بقاعدہ استعمال کر سکتا ہے جو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بقاعدہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو وہ آپ کے موبائل میں کرے گا اور مزی کیا آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ وہ جتنی بھی ریکارڈنگ ہوگی وہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو موبائل ہے اس کے اندر ریکارڈ ہو کہ آپ کو بعد میں پتا چل جائے گا کسی شخص نے ریکارڈنگ کیا وہ اپنی مرضی سے جس جگہ پہ جس سرور کے ساتھ وہ بیٹھا ہوئے وہ وہاں پہ اس کو ریکارڈ کرے گا اور وہیں پہ وہ ساری چیزیں جائیں گی پتا بھی نہیں چلے گا تو جاسوسی کرنا پھر دیکھیں کتنا آسان ہو گیا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری منیٹر ہو رہی ہوتی ہیں ہماری علم کے ذریعے جاسوسی کی جاری ہوتی ہے اور ہمیں ان کا علمی نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہے گوگل کے ذریعے بہت ساری سائٹس میں جاتے ہیں سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں بعض اوقات انسان کا دماغ کھوڑا سا تخریبی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ ایسی غلط سائٹس پر جاتا ہے اور غلط سائٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا تھا تو میں تو بڑا سیکھئے اور ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور کسی کو پتا نہیں ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی چیٹ ہسٹری ہوتی ہے یا سرچ ہسٹری ہوتی ہے وہ کمپیوٹر میں جا کے جب سارا کچھ مختلف سائٹس یا مختلف چیزیں یا مختلف کام سر انجام دے چکے ہوتے ہیں تو اس کو اڑا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا یعنی گوگل میں یا دیگر کسی بھی براؤزر میں جا کے اس سے جتنا بھی کام کیا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کسی کو پتا نہیں چلے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنا بھی اس نے کام کی ہوتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر سے تو اس کی ہسٹری اڑا دیتے ہیں آپ کی کمپیوٹر سے تو وہ چلا جاتا ہے لیکن گوگل کے پاس وہ سارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہوتا ہے گوگل کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کوئی بھی جنسی یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ایکسیس کر کے وہ چیزیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن یعنی آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی یا آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری منیٹر اور چیزیں وہ سیو ہو رہی ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں جاتی اور نہ ہی وہ اڑتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی تمام چیزیں جو چیزیں موبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں کوئی آپ اپنے گھر والوں کی کوئی سیلفیز بناتے ہیں اپنی کوئی سیلفیز بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے کوئی مختلف تصاویر ایسے لیتے ہیں یا کوئی ایسی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جو آپ نامناسب ہوتے ہیں یا آپ کی ذاتی ہوتی ہیں جو آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو نظر نہ ہی وہ بہت ساری ذاتی باتیں جو آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے آئیں اور ان کے ساتھ شیئر ہو یا صرف آپ کی ذات کی عطت کر رہیں تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کو چیٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی تمام کی تمام ایکٹیویٹیز آپ کی تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ میں موجود ہوتی ہیں اور ان تک بہت سارے لوگوں کو ایکسیس ہوتی ہے مثال کے طور پر ان تمام کمپنیوں کے جن کی چیزیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوتی ہیں اور انہوں نے مختلف مد میں آکے آپ سے ایکسیس مانگی ہوتی ہے کہ ہم یس کر بیٹھے ہوتے ہیں جو براؤزرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کمپنیوں کو ہمارے تمام ڈیٹا تک اور ہماری ذاتی چیزوں تک ایکسیس ہوتی ہے اسی طریقے سے جو سافٹ ویئر بہت ساری کمپنیاں ہیں وہ یہ ڈیٹا آپ کا ایسے غیر محسوس طریقے سے سیو کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر آپ کی جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں بعض اوقات بہت سارے ادارے یا کچھ لوگ آپ کے بارے میں جب جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہاں بہت سارے ایسے گرو ہوتے ہیں جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں بہت سار ایجنسیز کو بعض لوگوں کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان اداروں سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ جو ادارے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا جو آپ نے اپنے لائف میں اپنا وہ موبائل لینے کے بعد جتنا بھی کام کیا جو بھی سن انجام دیا پورا کا پورا بلگ میں ان کے پاس پوری آپ کی ایکٹیویٹیز موجود ہوتی ہیں اور پھر یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ بک جاتی ہے ناظرین آپ کو پتا ہے ایک وہ ویب سائٹ ہے یا ایک وہ ویب ہے جو ہم عام دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ویب وہ ہے جسے ہم ڈارک ویب کرتے ہیں یہ جو ڈارک ویب ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں جب ہم میں سے بہت سارے مختلف لوگوں کا ڈیٹا چورا لیا جاتا ہے یا ڈیٹا پر ایکسس کر کے وہ ڈیٹا محفوظ کر لیا جاتا ہے تو بعض اوقات بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا اس ڈارک ویب پر موجود ہوتا ہے جس پہ عام لوگوں کی تو ایکسس نہیں ہوتی لیکن جو لوگ سافٹ ویئرز کے ماہر ہیں جو لوگ ہیکرز ہیں یا اس انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کوئی نہ کوئی کام سر انجام دیتے ہیں جن کی وہاں تک ایکسس ہوتی ہے وہ بہت سارے لوگوں کا وہاں پر جن کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے ان تک وہ ایکسس رکھتے ہیں اور پیسے دے کے ڈیٹا خرید لیا جاتا ہے پھر آپ کی فیملی کی معلومات آپ کی معلومات آپ کے بارے میں تمام کی تمام معلومات ان کے لیے لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا اور وہ بہت آسانی سے لے لی جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ بھی فرارٹ ہوتا ہے کہ ان کے جو ایٹی ایمز ہیک ہو جاتے ہیں ان کے کریٹ کارڈز ہیک ہو جاتے ہیں وہ ایٹی ایم بھی کیسے ہیک ہوتے ہیں وہ کریٹ کارڈز بھی کیسے ہیک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی پوری معلومات جو آپ کے ڈیوائسز میں موجود ہوتی ہے اس تک ایکسیس جب ہوئی ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ اپنا پن نمبر یا چیزیں جو اپنے موبائل میں یا کسی جگہ میسیل ویرہ میں سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈسیپ میں سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو بتا چل جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک موبائل بطول ڈیوائس موجود ہے آپ اپنے گھر میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ نے اپنا موبائل رکھ دیا وہ ہے کہ آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں آپ کوئی اور کام کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ بعض اوقات اپنا لباس چینگ کر رہے ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی بھی ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موبائل محفوظ ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا وہ محفوظ نہیں ہوتا وہ ایکسیس میں ہوتا ہے جب آپ نے بہت سری اپلیکیشن یا چیزیں انسٹال کی ہوئی ہوتی اس میں ارتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے موبائل کو محفوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے ہم آپ کو وقتاً پہلے بھی کچھ پروگرامز میں ٹپس دیتے رہے ہیں جب آپ کا موبائل اچانک آپ کو محسوس ہو کے گرم ہونا شروع ہو گیا پڑا پڑا اچانک گرم ہوتا ہے جو ہیٹ پکڑ لیتا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ ہیک کیا گیا آپ کا موبائل ہیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں ناظرین کہ آپ کوئی بھی جو جب آپ سے پرمیشنز مانگ جب کچھ چیز انسٹال کرتے ہیں اور آپ سے مختلف پرمیشنز مانگی جاتی ہیں آپ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں مانگ دی ہمیں فلان اپنی فوٹوز تک بھی ایکس ایس دیں ایکس ایس مانگ رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ تو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو پراپر پڑھیں جن چیزوں تک آپ ان کو اپنے فوٹوز اپنی گیلری اپنی چیزوں تک ایکس ایس نہیں دینا چاہتے ان کو ڈینائل کریں ان کو کبھی بھی یس 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 نہ کریں جو اپلیکیشن زیادہ پرمیشنز مانگ رہی ہو اس کو تو بالکل آپ جو ہے انسٹال ہی نہ کریں کوشش کریں کہ وہی اپلیکیشن انسٹال کریں جو آپ سے پرمیشنز نہ مانگیں آپ اپنی اس ڈیوائس کے ذریعے نہ صرف آشکار ہو رہی ہیں بے نکاب ہو رہی ہیں بلکہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے سیو جا رہی ہیں اپنی براوزنگ جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف نہ لے کے جائیں اپنے پرسنل پکچرز اپنی پرسنل ویڈیوز اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کی ہوئے لمحات کو سیلفی کے طور پر اپنے موبائل میں نہ لے کے جائیں اگر آپ نے اس کو شیئر کرنے تو اس کے لئے الگ سے ایک کیمرہ لے لیں ڈیجیٹل کیمرہ آج کل اتنے مہنگے نہیں ملتے موبائل سے بہت کم قیمت میں مل جاتے ہیں آپ ان کے ذریعے تصویریں لیں موبائل میں جو چیزیں آپ کی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں اس کو تو بلکل بھی استعمال لنگ گئے اس میں آپ پوری پوری احتیاط کریں یہ بہت ضروری ہے ناظرین یہ آپ کی لائفز کے لئے ہمارے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس طرح بلیک میل ہوتے ہوئے میں پچھلے دنوں ناظرین فائے کے آفیس جانے کا اتفاق ہوا یہ جو ریجن ہے ابھی میں اس ریجن کی بات کروں یعنی راول پنگلی اور اسلام آباد کی اس ریجن کے میں نے سائبر قرمز کے جو ونگ تھا وہاں پہ جا کے cases چیک کیے باقی تو سائبر قرمز کے والے سے بہت سارے cases تھے لیکن بہت سارے میں نے ایسے cases دیکھے جس میں اسی طرح ڈیٹا تک ایکسس کر کے بلیک میلنگ کی جاتی ہے تو میں نے ایک بڑی حیرت انگیز بات ایک بڑی حیرت انگیز چیز دیکھی کہ بلیک میلنگ کے جو واقعات جو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ینگ لڑکے لڑکیاں جو اس تیکنالوجیز کو سمجھ جاتے ہیں وہ ان ڈیٹا کے ذریعے ایک دوسرے کو جو بلیک میل کر رہے ہیں تو صرف راول پنگلی اور اسلام آباد ایک ریجن کی میں آپ کو بات بتا رہوں اکیس ہزار جیس دن میں ہے گیا اس دن کی بات بتا رہوں ایکیس ہزار کیسز سے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ جن کے کیس کا بھی اندراج نہیں ہو جو درج ہو چکے ہیں بلیک میلنگ کیسز وہ الگ سے ہیں ایکیس ہزار وہ کیسز سے جو ابھی ایف آئی اے کے پاس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جن کو بھی انہوں نے درج کرنا ہے ان کو دیکھ رہے تھے چاند بھی انہوں کی کر رہے تھے ایکیس ہزار کیسز صرف راول پنگلی اسلام آباد میں بلیک میلنگ کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تعداد میں ان ڈیٹاس پہ ایکسیس حاصل کرنے کی وجہ سے آپ بس میں بلیک میلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہیکنگ آپ کو پتہ ہے ایک پورا شعب ہے بہت ساری جگہوں پہ آج بھی انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں جو آپ کو ہیکنگ کرنا سکھاتے ہیں تو یہ ہیک کر کے کتنی ہسانی سے دوسرے کے ڈیٹاس تک ایکسیس کی جا سکتی ہے اور کتنے زیادہ لوگ اس نیگٹیو کام میں مصروف ہیں اس منفی کام میں مصروف ہیں آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بچیں اپنے بچوں کو بچائیں اپنی بچیوں کو بچائیں خصوصاً طالبات میں نے اس کے حوالے سے بقاعدہ جا کر راولپنڈی اسلام آباد کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں بڑے کالیجز ہیں طالبات کے وہاں پہ جا کے لیکچرز دیئے ہیں اور ان کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس بلیک میلنگ سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں آج کا پروگرام بھی میرا کرنے کا مقصد ہے تھا کہ میں آپ کو اس بڑی بلیک میلنگ سے اویر کروں بتاؤں گے کس نویت سے اور کس طریقے سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں دوسروں کے ڈیٹاس تک ایکسیس کر کے اپنے گردونوا کے لوگوں کو اپنے ساتھ کے لوگوں کو اپنے ریلیٹیوز کو اور وہ لوگ جو آپ سے ریلیٹیوز ہیں انہیں اس ساری بلیک میلنگ سے محفوظ رکھیں یاد رکھیں آپ جتنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ سب کی سب منیٹر ہو رہی ہیں اس میں احتیاط بڑھتے ہیں اپنی ذاتی چیزوں تک اپنے جاننے والوں کے ذاتی چیزوں تک کسی کو بھی ایکسیس نہ کرنے دیں ورنہ یہاں زندگیاں تباہ ہوتے لمحات نہیں لگتے یہاں پہ میں نے اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک بھی میں آپ کو بتا دیا چلوں کہ میرے پاس پچھلے دنوں کچھ جرنلیس کے کیسز ہے اور وہ بھی اتنا اس بلیک میلنگ کا شکار ہو کے اس نہج پہ آگے کھڑے ہو گئے تھے کہ ان میں سے دو تینوں تو مجھے یہ کہا کہ ملک صاحب ہم لوگ خودکشی کرنے جا رہے ہیں اور ہم بڑی سنجھگی سے سوچ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جرنلیس جو ہوتا ہے وہ کتنی چیزوں کے ویرنیس رکھتا ہے اور کتنا زیادہ وہ دماغی طور پر وہ سٹرونگ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس طریقے کی بلیک میلنگ ہے اس میں آپ کی ذاتی ایسی چیزیں جو آپ کبھی بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ دنیا وارے دیکھیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا واروں تک اور ہم لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں بچیں بچیں اور بچیں اور اپنے روحوں کو بھی بچیں بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جل اگلے پروگرام کے ساتھ اسی طرح کی انفارمیشن اچھی انفارمیشن جو آپ کی زندگیوں میں کام ہے اس کے ساتھ پروگرام سراغ رستان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا اپنے میزمان زیادہ ملک کو اجازت دیں اللہ حافظ